ماروخ فیشن ڈیزائنر اور اذکار حسن شہریار یاسین الماروخ ایچ اس وائے نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے والدین کی طلاق ہو جانے کی وجہ سے ان کا بچپن امریکہ برطانی اور یورپ سمیت دیگر ممالک میں گزرا جبکہ وہ کچھ عرصہ والدہ کے ساتھ دارو لومان میں بھی رہے ایچ اس وائے نے حالی میں احمد علی بٹ کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے کریئر سمیت نجز زندگی پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین آپس میں کزن تھے لیکن اس کے باوجود شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی طلاق ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ ان کا خاندان امیر رہا ان کے والد میاں حامد یاسین پاکستان پیپس پارٹی یعنی پی 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 سے وابستہ رہے اور آلہ عودوں پر بھی فائز رہے جبکہ ان کی دوستی سابق وزیرعالہ پنجاب مصطفیٰ کھر سے بھی تھی ایچ اس وائر نے بتایا کہ ان کی والدہ یورپی اور امریکی سکولوں اور تعلیمی داروں سے پڑی ہوئی تھی اسی لیے جب ان کی طلاق ہو گئی تو وہ انہیں ساتھ لے کر بیرون ملک چلی گئی فیشن ڈیزائنر کے مطابق ان کی والدہ کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے شوہر ان کے بچے کو ان سے چھین نہ لے اسی لیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک زندگی گزارتی رہی انہوں نے بتایا کہ ان کا بچپن کبھی لندن تو کبھی جرمنی اور کبھی امریکہ میں گزرا ایچ اس وائر کے مطابق ایک وقت تھا جب ان کی والدہ نے دارالومان میں رہائش اختیار کی جہاں بچوں کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ والدہ کے ساتھ رہے اور وہاں رہتے ہوئے ہمیشہ چھپ رہتے آواز نہ نکالتے کہ کہیں کوئی سن نہ لے اور انہیں والدہ سمیت وہاں سے نکال نہ دیا جائے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بارہ سال کی عمر میں بیرون ملک کی روزگار کرنا شروع کیا انہوں نے پیٹرول پم سے لے کر برگر کی دکان اور یہاں تک کے تعمیراتی کام کے دوران اینٹیں اٹھانے کا بھی کام کیا ان کا کہنا تھا کہ جب ان کی عمر پندرہ سال ہوئی تب وہ والدہ کے ہمرا پاکستان واپس آئے اور اس وقت انہیں اردو بولنی نہیں آتی تھی کیونکہ ان کا بچپن باہر گزرا تھا انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بچپن میں ان وہ نہ صرف شرمیلے تھے بلکہ ان کی آواز بھی صحیح نہیں تھی وہ توتلا بولتے تھے ایچ اس وائی نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کی روڈ حادثے میں بینائی چلی گئی تھی اور کچھ عرصے تک بلکل اندھے بن چکے تھے انہوں نے بتایا کہ بینائی چلی جانے کے بعد ان کے متعدد آپریشن کیے گئے ان کا چہرہ بھی سخت متاثر ہوا تھا ان کے چہرے کی خال تک اتر چکی تھی اور انہیں چہرے پر چار سو ٹانکے لگے تھے ایچ اس وائی کا کہنا تھا کہ بعد ازام بڑی کوششوں سے ان کی بینائی واپس آئی اور آہستہ آہستہ ان کا چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا توتلا پن بھی ختم ہوا حسن شہریان یاسین کا کہنا تھا کہ انہوں نے بچپن میں ہی والدہ کے ہمرا لیڈی ڈیانا کی شادی دیکھی اور انہوں نے لیڈی ڈیانا کو سفید لباس میں دیکھا تو انہوں نے فیشن ڈیزائنر بننے کا سوچا اور پھر مسلسل اسی سوچ پر قائم رہے اور کچھ ہی سال میں نوجوانی کے اندر ہی فیشن ڈیزائنر بن گئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے لہور میں پہلی بار ایک فیشن شو کے بطور فیشن ڈیزائنر آڈیشن اور انٹرویو دیا جس میں مصطفیٰ گھر کی بیٹی فیشن ڈیزائنر آمنہ ملک نے بھی ان سے انٹرویو لیا اور ان کا انتخاب ہو گیا جس کے بعد ان کا کریئر شروع ہوا